بسم اللہ الرحمن الرحیم دیہات کا مدرسہ تھا بورچی نہیں تھا بورچی نہیں تھا اور جو دیہات کے گھر ہوتے ہیں انہوں نے یہ کہہ رکھا تھا ہمارے استاد جی کو کہ ہم روزانہ دو بچوں کا کھانا دیں گے کسی نے ہم تین بچوں کا کھانا دیں گے کوئی ہم ایک بچے کا کھانا دیں گے لیکن ہمارے گھر سے بچے کھانا لے کر جائیں استاد جی نے گھر بان دیئے اوہ بھئی خلیل تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی جنید تیری ڈیوٹی اس گھر سے کھانا لانے کی سب روز کھانا لاتے استاد جی کے پاس ایک بڑا سا پتیلہ ہوتا تھا اب پورے گاؤں میں کوئی ساگ پکا رہا ہے کوئی دھال پکا رہا ہے کوئی گوشت پکا رہا ہے کوئی سبزی پکا رہا ہے کوئی آلو بنا رہا ہے کوئی کڑی بنا رہا ہے کوئی کیا بنا رہا ہے جو بھی لاتا استاد جی اسی پتیلے میں ڈال لیتے ہیں اسی پتیلے میں ڈال پھر اس کو مکس کرتے تو چیز بری نہیں ہوتی تھی لیکن اگر کوئی پوچھ لے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے تو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم نے کیا کھایا ہے بہرحال وہ ایک مرغوبہ سا ہوتا تھا کسی چیز کا لیکن ذیکے میں بھی بری نہیں ہوتی تھی لیکن ہم بتا نہیں پاتے کہ آج کیا کھایا ہے یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مولویوں کی توندیں باہر نکلی ہوتی ہیں گردنیں بھی کافی موٹی ہوتی ہیں اس کے پیچھے اصل یہی راز ہے کتنا بھی مالدار آدمی آپ دیکھو گے گھر میں زیادہ سے زیادہ چلو ایک ڈش دو ڈش تین ڈشیں بنا لے گا لیکن مولوی تو روزانہ پچاس اور جتنے گھر ہیں اتنی ڈشیں روزانہ مکس کر کے ہم کھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے گردنیں تو موٹی ہوں گی کپڑے ہر سال نائے سلوانے پڑتے ہیں پہلے والے تنگ پڑ جاتے ہیں عجیب اب ہم دل میں یہ کوشش کرتے اور دعا بھی کرتے کہ یا اللہ کوئی ایسی بندہ بھیج جو ہماری دعوت کرے بھلے ہمیں آلو کھلائے لیکن ایک چیز کھلائے یہ مکس جو چیزیں ہیں یہ نہ ہو دل چاہتا ہے نہ انسان کا بھلے دعا لو لیکن ایک ہو اور وہ موقع کب آتا تھا جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی تھی کوئی برتا تھا وہ آتے تھے استاد جی کے پاس اور استاد جی کو بولتے کہ پندرہ طالبین بھیج دو آیت کریمہ کا ختم ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں وہ آیت کریمہ کے ختم کے لیے کوئی سوہ لاکھ گھٹلیاں ہوتی تھیلے میں بھری بھی تھی وہ ہم کندے پہ ڈالتے چل پڑتے بڑا خوشو چلتے بھاگتے یہ وہ بات نے کہا آج مزا آئے گا آج بہت مزا آئے گا وہاں جا کر کے وہ گھر والے سفید چادر بھی چھا دیتے ہیں ہم وہ تھیلی گھٹلیوں کی اس کے اوپر خالی کر دیتے ہیں اب گھر والے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں ہم لتو خیرے کی امہ کو بخشوار رہے ہیں جو فوت ہوئی ہے اب وہ ایک گھٹلی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانہ کہنی کنتو من الظالمین اب اتنی دیر ایک گھٹلی پہ لگ رہی ہے ابھی دوپہر آگئی ابھی آدھی دھیری بھی مشکل سے خالی ہوئی ہے اب ہم اسے گھر والے سے کہتے کہ بھئی کوئی پانی وانی تو لاؤ کافی دیر ہوگی پیاس لگی ہے پانی وانی لاؤ یقین مانی ہے میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں جب وہ گھر والا اس مجلس سے اٹھ کر پانی لینے کے لئے جاتا ہم سارے طالبین ایسے چلو بھرتے لا الہ الا انت سبحانہ لا الہ الا انت سبحانہ اب وہ جیسے جگ پانی کا لے کر آیا دھیری ساری خالی ساری دھیری خالی اب وہ جو ہمارا استاد جی ہوتا یا مانیٹر ہوتا جو بھی وہ بھی کہتا ماشاءاللہ بچوں نے بڑی ہمت کی جلدی سے دسترخان لگاؤ ابھی زہر کا ٹائم بھی ہونے والا ہے پھر اس کے بعد ہماری پڑھائی بھی شروع ہونے والی ہے اب دسترخان لگتا ہم کھانا کھاتے وہی کسی نے آلو گوشت بنایا ہوتا کسی نے صرف گوشت بنایا ہوتا بڑا مزہ آتا اب مزے کی بات آپ کو بتا جب ہم وہ گوشت روٹی کھا کر مزہ صحیح اگر آیا ہوتا وہاں سے جب نکلتے اللہ کی قسم ان کے گھر سے لے کر مدرسے تک پورا راستہ یہی دعا کرتے اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے کیوں؟ اور مرے گا تو پھر ہمیں دعوت کریں گے پھر مزہ آئے گا اور اگر کسی نے مدرسے جیسا کھانا کھلایا ہوتا تو پھر ہم کہتے خدا کرے ان کا کبھی نہ مرے اللہ تعالی نے چور بزاری کے یہ سارے راستے بند کی اہلِ حدیثوں تمہیں مبارک ہو آپ لوگ انہیں اپنا ایمان بھی بچایا اپنا پیسہ بھی بچایا اور اپنا دین بھی بچایا اور ان کو بیدت نے ایسا خوار کیا ہے ایسا زلیل کیا ہے پیسہ بھی گیا وقت بھی گیا ایمان بھی گیا سنت کا ثواب بھی گیا بیدت کا گناہ بھی گلے میں آیا اور الٹا ہم یہ بددعا بھی دے کہ آرہے آج نانی مری ہے اللہ کہنے کل نانا بھی مرے میرے بھائیو فرق کرو اصلی اہل سنت میں اور صرف سنی میں یا صرف اہل سنت میں موسیقی 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 موسیقی